بسم اللہ الرحمن الرحیم والے سے کیا سوچ رہی ہے اور پی ٹی آئی کے حکمت عملی کیا ہے اس کی مکمل تفصیل بھی شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر اور آرٹیکل چھے کس پر لگے گا عمران خان کی طرف سے اعلان کیا گیا اور دوسری طرف نواز شریف سپریم کور پاکستان کے ججیز کو کیا پیغام دے رہے ہیں ایک بیٹک ہوئی اور اس بیٹک سے نون لیگ کس قسم کا بیانیاں عدلیہ کے خلاف تیار کرنے جا رہی ہے اور پھر ویورز فضل رحمان صاحب نے کے پی حکومت کی تحلیل کے حو اس حوالے سے جو سٹیٹمنٹ جاری کی پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے اور فضل رحمان نے کون سا کھیل کھیلنا شروع کر دیا اور کیا اس کھیل کا حصہ بنیں گی تحریک انصاف ماضی کی مثالیں کیا کہتی ہیں اس کا بھی ایک جائزہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ریاست ایک لڑکی سے ڈر گئی اور اس کے خلاف اب سپریم کور پاکستان جانے کا فیصلہ کیا گیا سلم جوید کی جو سزا تھی جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے ختم کیا اب سپریم کور پاکستان کا دروازہ کھٹ کھٹایا جائے گا ویورز آپ کو سب سے اہم خبر یہ دے دیں کہ القادر ٹرسٹ کیس ہے اور اس میں عمران خان کی صحافیوں سے انتہائی اہم ملاقات ہوئی اور جو گفتگو عمران خان نے کی ہے یہ پانچ پیغمات دیئے پاکستان میں پانچ شخصیات کے لیے اور جج علی ورائیت صاحب اڈیالا جیل گئے اور وہاں پر ہمیشہ کی طرح یہ سماعت ہوئی ہے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی جمہوریت کا قتل ہے ہماری پارٹی پر پہلے سے ہی پابندی تھی اسے الیکشن نہیں لنے دیا گیا اور پارٹی کا چیرمن پارٹی کا وائس چیرمن سردر سب کو جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پارٹی پر پابندی لگائی جائے گی یہ پیغام پاکستان میں ان تمام جمہوری قوتوں کے لیے ہے کہ جو آلائکار بن کر اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان طریقہ انصاف پر پابندی لگانا چاہتی ہیں یاد رکھے گا یہ وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے اور جب آپ پر یہ وقت آئے گا تو پاکستان کا سوشل میڈیا پاکستان کا میڈیا پاکستان کے لوگ آپ کا پھر ساتھ نہیں دیں گے اور آپ پھر گلی گلی یہ کہتے پھریں گے کہ دیکھو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر انہوں نے ہمارے پر پابندی لگا دی پاکستان میں اگر کسی جماعت کے اوپر پابندی لگنی چاہیے تو وہ نون لیگ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے کیونکہ ان لوگوں نے عوام کا پیسہ چوری کیا اور اسے باہر لاکر پارک کر دیا اور آج تک جب یہ کیسز عدالتوں میں جاتے ہیں تو تو آپ انہی ججز کے خلاف ایک تحریک چلا کر اس مدے کو ہمیشہ کے لیے دھمانے کی کوشش کرتے ہیں تو لہٰذا یہ پیغام ان تمام لوگوں کے لیے جو جمہوریت کے ٹھیکے دار ہیں کہ اگر آپ نے پابندی لگائی تو کل کو یہی مناظر ہوں گے صرف فرق یہ ہوگا کہ جیل کے اندر عمران خان نہیں بلکہ وہ تمام لوگ ہوں گے جو آج یہ سب کچھ کروا رہے ہیں پھر مریم نواز صاحب کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مریم کہتی ہے کہ ججز ٹھیک نہیں جج ججز ٹھیک تھے جب ان کے حوالے سے فیصلے آئے آپ کو یاد ہے نا کہ آمیر فاروق صاحب پر انہوں نے کتنے الزامات لگائے اور الزامات لگا کر مجھے تو ویرز یہ لگتا ہے کہ انہیں انڈر پریشر لاکر یہ فیصلے لیے گئے آپ ایک شخص پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ ملوث تھا اور ساکب نصار کے ساتھ مل کر اس نے ہمارے خلاف فیصلے دیئے اور اس کے بعد وہی عدالت ان کے حق میں فیصلے سنانا شروع کر دیتی ہے اور پھر ہم نے یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی پھ وہی عدالت یعنی آمیر فاروق صاحب جن کے خلاف اب ایک ریفرنس جو ہے وہ تائر کر دیا گیا ہے اس ریفرنس کے اندر وہ تمام عوامل کا ذکر ہے جن میں آمیر فاروق صاحب نے پاکستان تحریک انصاف خان صاحب اور ان کے کیسز کے ساتھ جو ہشہ نشر کیا یعنی عدالتیں آمیر فاروق کی ہو یا کوئی اور جب آپ کے حق میں فیصلہ دے تو وہ اصلی منصف ہیں اور اگر آپ کے حق میں فیصل نہ آئے تو پھر وہ نقلی منصف ہیں پچھلے ساٹھ بڑسوں سے ویورز کیا ہو رہا اس ملک کے اندر یہ ہو رہی نا کہ الیٹ جو ہے پاکستان کے اوپر قابض ہے حکمرانی کر رہی ہے الیٹ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پورے ملک کو دعو پر لگا کر بیٹھی ہوئی ہے یعنی انتخابات اگر اس ملک کے اندر صاف اور شفاف ہو جاتے اور یہ پیغام آپ کے چیف لیکشنر کمیشنر صاحب کے لیے ہے جو فارم سنتالیس کی حکومت کے آنکھ کے تارے ہیں اگر انتخابات شفاف ہوتے تو ایک پاپولر حکومت آتی لیکن اس ملک کے اندر پاپولر ح کلاس پاکستان کی عوام کے اوپر راج کر رہی ہے گندم کی خریداری سے لے کر سولر پینلز تک آپ کو الیٹ کلاس کی کوئی نہ کوئی مکاری نظر آئے گی پہلے آپ نے گندم نہیں خرید دی باہر بھیج دی اور پھر انے پونے دامو آپ نے گندم خرید کر پاکستان کی عوام اور کسان کا استحصال کیا اور اب بجلی مہنگی کر کے لوگوں میں یہ احساس جگا رہے ہیں کہ دیکھو یار اگر بجلی مہنگی تھی تو حکومت ہمارے لیے سولر پینلز تو لگا رہی ہے اور سولر پ مالوں نہیں ہے کہ کس کو ملیں گے اور کیا کرائیٹریہ انہوں نے رکھا اور صرف بندر بانڈ کی جائے گی یعنی ایلیٹ آپ کے ملکوں پر حکمرانی کر رہی ہے میں نے اس سے پہلے بھی متعدد بار آپ کے سامنے یہ جو منظر تھا وہ بیان کیا اگر آپ گلیڈیٹر فلم دیکھیں تو اس کے اندر ایک سین ہے جس میں ہیڈ آف دا گورنمنٹ اپنی رایا کے درمیان مقبول نہیں ہے تو اسے مقبول ظاہر کرنے کے لیے عوام کے سامنے اور پھر جو دوسرے سٹیٹ سے لوگ آئے ہیں ان کے سامنے یہ تاثر دینے کے لیے کہ اس ملک کا بادشاہ بڑا مشہور ہے جی عوام کا بڑا خیال رکھتا ہے اور عوام اس کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے دیکھو وہ کس طرح شور مچا رہی ہے یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سٹینڈز کے بلکل پاس کچھ لوگ آتے ہیں جو بادشاہ کے لوگ ہیں اور وہ عوام میں روٹیاں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ روٹی کسی میں پ ایک سین ہو رہا ہو تو کیا ہوتا ہے لوگ شور مچاتے ہیں لوگ ترلے ڈالتے ہیں کہ مجھے خدا کے لیے دے دو تو اس طرح کا ایک سین جو ہے وہ پورے ایرینہ میں آپ کو نظر آئے گا اور تاثر یہ جاتا ہے کہ دیکھو بادشاہ جو ہے وہ بہت ہی مقبول ہے حالانکہ وہ بادشاہ کے آنے پر شور نہیں مچا رہے تھے چونکہ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورنٹ ہے ادھر سے بادشاہ آتا ہے اور ادھر سے لوگ جائے وہ روٹیاں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں تو ت ہمارے بادشاہ کی محبت میں اور اس کے احترام میں لگائی جا رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا پاکستان کے اندر بھی یہ کچھ ہو رہا ہے کہ آپ نے سولر سسٹم جو ہے اسے ناپید کیا یعنی بجلی کو ناپید کیا اور پھر سولر سسٹم آپ لے کر آ رہے ہیں کہ سولر سسٹم دیکھو آپ کی رایا پاکستان کی عوام کے لیے ہمیں کتنا خیال ہے اور ہم آپ کے لیے یہ ایک توفہ لے کر آئے ہیں تو یہ چیزیں اسٹیبلش کی جا رہی ہیں پاکستان کے اندر یعنی وقت بدل گ گیا لیکن واردات آج بھی بادشاہ جو ہے اپنی رایا کے خلاف اسی قسم کی ڈال رہا ہے خان صاحب نے جی بنو واقعے کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہی ہیں بنو واقعے کی خیر جتنی بھی سخت مضمت کی جائی یہ کم ہے حالات وہاں پر بہت زیادہ خراب ہو گئے اور لوگوں نے جو اس وقت ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ جب تک اس کی انکوائری نہیں ہوتی لوگوں کو پکڑا نہیں جاتا جنہوں نے گولی چلائی ہے حالات جو ہیں وہ آگے مزید خراب ہوں گے اب اس سے پہلے کہ کسی دوسری طرف سے کوئی پریس ریلیس جاری کیا جاتا ہے یا حالات مزید خراب ہوتے کے پی حکومتیں اس معاملے کو جی ٹیک اپ کر لی ہے اور اب اس کے اوپر ایک جوڈیشل انکوائری بنانے کا بقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا ہے وہ لوگ جن کو نشانہ بنایا گیا ان کے بیانات بھی ہوں گے اور پھر انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری میں یہ بات ثابت کی جائے گی کہ کن لوگوں نے گولی چلائی اور یہ لوگ کس کے کہنے پر وہاں پر موجود تھے دیکھیں حالات بنوں کے بہت زیادہ خراب ہیں اس کے اوپر کسی کو سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ضرور چک کیا جائے کہ جن لوگوں نے گولیوں چلائی وہ کون تھے اور جن لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا وہ کون ہے اور ان کے بیانات اب ایک انٹرسنگ بات اس کے اندر یہ بھی ہوئی ہے کہ یہ جو ریپورٹ ہے اسے پبلک کیا جائے گا اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کس طرح ان حدتے لوگوں پر گولی جو ہے وہ چلائی گئی ہے ویورڈز بنوں کے لیے سب لوگ دعا کریں یہ ہمارا ملک ہے اور یہ کوئی علاقہ غیر نہیں ہے کہ جہاں پر لوگوں کو اس طرح نشانہ بنایا جائے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا بنوں ہو یا کراچی ہو یا لاہور ہو یہ سارے پاکستان کے علاقے ہیں اور ان کے لیے دعا کریں وہ لوگ جو اس وقت ہسپتالوں کے اندر موجود ہیں اور زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ اس وقت مبتلا ہے اور لڑڈ ہیں اپنی زندگی کے لیے خان صاحب نے ایک اور بھی بڑی امپورنٹ بات کی اور یہ عاصف علی زردائی صاحب عاصف علی زردائی صاحب جب بھی اقتدار میں آئی یا تو وہ بچنے کے لیے آئے ہوتا ہے نا کہ سیف ہیون تو جو سیف جگہ تھی ان کے لیے وہ ایوان صدر تھی چونکہ ان کے اوپر مقدمات اتنے بن گئے اور یہ پانچ سار کے لیے ستستہ لے کر ایوان صدر میں بیٹھ گئے اب انہوں نے کام یہ ڈالے جی کہ وہاں پر اٹھاسی کروڑ روپیہ جو بجٹ ہے وہ صدر ایوان صدر کا بڑھا دیا ملکی عوام بھوک سے مر رہی ہے بجلی کے بل عوام کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں حالات کابو سے باہر ہو رہے ہیں اور آپ اٹھاسی کروڑ ایک عرب ہی ہو گیا نا جی ایک عرب آپ نے ایوان صدر کا جو بجٹ ہے اسے بڑھا دیا ہے خان صاحب نے جی یہ بھی واضح کر دیا ہے اور یہ بات ہم مسلسل کر رہے تھے کیونکہ جب صحافی وہاں پر جاتے ہیں تو یہ بھی چیک کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان طریقہ انصاف باہر بیٹھ کر کیا سوچ رہی ہے اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر کیا سوچ رہے ہیں ایک تاثر یہ دیا گیا کہ عمران خان شاید پاکستان طریقہ انصاف سے بات کریں گے اور یہ خبر لہور سے لانچ ہوئی اور میں نے اس وقت بھی اس کی ایک تردید آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر یہ سب کچھ ہوا تو یہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت کیوں نہیں کر رہی تھی جب آٹھ فروری کے بعد آپ کی حکومت بنی آپ جا کر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرتے اور معاملات ختم ہو جاتے یعنی آپ کی حکومت بنتی عمران خان نے اس وقت باہر ہوتے لیکن اس وقت اگر عمران خان نے نہیں کیا تو آج یہ کیوں کریں گی کیونکہ پیپلز پارٹی نے یہ خبر لانچ کروائی کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر آپ گورنر راج لگا دیں تو ہم آپ کے ساتھ حکومت مل کر شباز شریف کی گرا دیں گے لیکن آپ عمران خان نے فارم اس حوالے سے واضح ایک موقف دے دیا کہ فارم سنتالیس حوالوں سے کسی صورت بھی بات نہیں ہوگی اور نون لیگ ہو پیپلز پارٹی ہو یہ بینیفیشریز ہیں اور جب تک یہ اقتدار کے اندر ہیں ہم ان سے بات نہیں کریں گے خان صاحب نے یہ الفاظ کیٹیگوری کے لیے استعمال کیے کہ پیپلز پارٹی سے تب بات کروں جب میں نے اقتدار میں آنا ہو تو یہ بڑا واضح ہو گیا جی کہ عمران خان کسی صورت بھی فارم سنتالیس حوالی حکومت سے جو ہے وہ بات نہیں کریں گے ایک اور جیسے جو انتخابات کے حوالے سے عمران خان نے کی وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک پہ جاری برحال سے نکلنے کا وائد حل شفاف انتخابات ہے اور معاشی اصلاحات تب آئیں گی جب پاکستان کے حالات یعنی معیشت تب ٹھیک ہوگی جب پاکستان کے اندر آپ کے انتخابات کے ذریعے ایک مضبوط حکومت جو ہے وہ لائی جائے گی نو مئی کے اوپر بھی ایک خان صاحب نے سٹیٹمنٹ جاری کیا یہ کہتے ہیں کہ نو مئی ہم نے کیا ہمارا مطالبہ ہے کہ نو مئی پر جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے کیوں نہیں بنا یہ کمیشن اور یہ نو مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا رہے اس دن کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کیوں سامنے نہیں لائی جاری آپ لے کر آئیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ آرٹیکل چھے کے حوالے سے بھی عمران خان کی طرف سے کہی گئی اور یہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ ڈونرل لو کے بیان پر تحقیقات ہونی چاہیے ہم نے اس کے بعد الیکشن کے لیے دو حکومتیں خود ختم کی ہماری حکومتیں ختم کرنے کے باوجود انہوں نے نوے دن میں الیکشن نہیں کرائے آرٹیکل چھے ان پر لگنا چاہیے سپریم کورٹ نے آرٹیکل چھے لگانے کی بات نہیں کی یہ کہا تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے آرٹیکل چھے الیکشن کمیشن پر لگنا چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اگر الیکشن کمیشن سے پاکستان تحریکہ انصاف کو سیٹیں نہیں ملتی تو الیکشن کمیشن پر آرٹیکل چھے لگے گا ڈیل کے حوالے سے بھی جی عمران خان کا بڑا موقف واضح ہے اور اب تک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید عمران خان جیل کی جو تکلیفیں ہیں برداشت کرنے کے بعد شاید وہ ان کے رنگ میں رنگ جائیں اور وہ یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی میں ڈیل کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن خان صاحب نے بڑا واضح طور پر یہ بھی پیغام دے دیا کہ میں ساری زندگی جیل میں بیٹھنے کو تیار ہوں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میرے موقف سے ہٹنے سے متعلق جو باتیں کی جاری ہیں بلکل بے بیاد ہیں انہیں ڈر ہے کہ کہیں ہلکے کھل نہ جائیں اس لیے ججز تبدیل جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور یہ پیغام یقینا پاکستان میں اسٹیبشمنٹ کو تھا اور پھر جو بشرا بیمی کے حوالے سے انہوں نے جو سخت الفاظ استعمال کیے کہ اگر ان کی زندگی کچھ ہوا تو جن لوگوں کے میں نے نام لیے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا یہ بھی پیغام پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کو ہی دیا گیا کیونکہ بشرا بیمی کے حوالے سے اس سے پہلے بھی جب وہ بنی گالا میں تھی تو وہاں پر بھی ان کے خلاف ایسے ایک دمات ہم نے دیکھے ان کی زندگی کو خطرہ تھا یہ معاملات عدالتوں میں بھی گئے اور پھر انہیں اڈیالا جیل منتقل کیا گیا بشرا بیمی نے جی اس حوالے سے ایک بڑی تفصیلی گفتگو کیا اور پہلی دفعہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں ہیں جو اس سے پہلے ریپورٹ نہیں ہوئی وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان پر گرفتاری کے وقت تشدد میرے سامنے ہوا اب یہ بات پاکستان میں سے پہلے خان صاحب کو جب کالر سے پکڑ کر گھسیٹا گیا جب ان کی گرفتاری ہوئی تو کچھ لوگوں نے یہ تشدد کیا ہے لیکن یہ ریپورٹ نہیں اس طرح سے ہوا لیکن بشرا بیمی اب یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان کو جب یہ پکڑ نہیں آئے لاہور زمان پاک میں تو اس وقت عمران خان کو دھکے دیئے گئے ان پر تشدد کیا گیا دھکے دیئے گئے اور مرد اہلکاروں کی طرف سے بشرا بیمی کو دھکے دیئے گئے زیادی سی بات ہے جو لوگ پکڑنے گئے تو عزت و احترام جب آپ کو اتنا غصہ ہو کہ آپ نے پوری کی پوری جو ریاست ہے عمران خان کے خلاف لگائی ہو تو وہاں پر عدب اور احترام ختم ہو جاتا ہے وہاں پر جو لحاظ ہے جمہوری لحاظ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ کل کوئی یہ مناظر ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور ہمیں بھی پکڑا جا سکتا ہے لہٰذا ہم تھوڑا سا ہاتھ خلا رکھیں لیکن ان لوگوں نے تمام حدیں پار کی اور عمران خان اور بشرا بیمی کے ساتھ یہ سب کچھیں کیا گیا اچھا ایک چیز انہیں بڑی حیران کنی یہ کہی ہے کہ وکلا جی فون نہیں اٹھاتے تھے خاندان کی سازشیں بھی تھی اکاؤنٹ بند کر دیئے گئے بڑی مشکل سے فیس جمع کر کے وکلا کو کیس لڑنے پر امادہ کیا سر میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے اتنے سارے نام ہیں علی زفر ہیں اس کے ساتھ ساتھ بریسٹر سلمان سفدن ہیں خواجہ حالی صاحب تو خیر جی جو میری اطلاعات ہیں انہوں نے تو اس کیس میں بھی پیسے لیے تھے جو کیس سپرین کڑو پاکستان میں یہ نیب تر امین کا تھا اور اچھی خاصی موٹی رقم جو انہوں نے لی تھی اور اس کے علاوہ نائم پنجوتا بابا روان صاحب کیا یہ پیسے لے کر آپ کی کیسز لڑ رہے تھے نائم پنجوتا صاحب بھی تو آپ کے ساتھ ساتھ چلے تو یہ مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف بشرا بی بی سے پیسے لے کر وکلا نے یہ کیسز جو ہیں لڑ رہے ہیں تو اس کے اوپر یقینا یہ بات جو ہے وہ وکیلوں کو کلیر کرنی چاہیے کہ کس نے کتنا پیسہ لیا اور کیا واقعی یہ معاملات ہے کہ بشرا بی بی آپ کو فون کرتی ہیں اور کوئی فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا اور پھر یہ بھی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں اگر بشرا بی بی ایک ہلکا سا اشارہ کرتی یا خان صاحب ہلکا سا اشارہ کرتے کہ یار وکیل پیسے مانگ رہے ہیں تو کیا پاکستان کی عوام اور خاص طور پر ان کے جو باہر کے چپٹرز ہیں کیا وہ اتنی فیز اکٹھی نہیں کر سکتے تھے کہ بشرا بی بی کا کیس جو لڑا جا سکے تو میرے لیے یہ بہت ہی حیرت کی بات ہے جس طرح سے بشرا بی بی نے کہا کہ وکیل فون نہیں اٹھاتے تھے جب پیسے دیئے تو پھر اس کے بعد وہ نے آ کر ہمارے کیسز لڑنا شروع کیے حیرت ہے کہ خان صاحب کے ساتھیوں کو انتظامیہ بڑی عزت دیتی ہے لیکن خان کے ساتھ رویہ اور برطاو انتہائی افسوسناک ہے یہی تو سازش ہے بی بی یہی تو سب کچھ ہو رہا ہے کہ آپ کو عزت ملتی ہے اور لوگ اس طرح سے فل تھوٹل کے ساتھ یہ تحریک نہیں چلی آٹھ فر وی کے بعد قوم آپ کا ساتھ ہی دے سکتی تھی رہے لیکن کالی بھیڑوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کنٹرول کیا اور آج دیکھ لیں کہ حالات اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں شرفضل مروت اور نہ جانے کتنی ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے دن سے تشویش کا اظہار کر رہے تھے اور آج وہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں اب ویورز اس میں کہ پرنسپل سیکرٹی جی آزم خان صاحب اور عمران خان کے وقلہ کی جرہ مکمل کر لی گئی ہے اور ریفرنس کی سماعت بائیس جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے اور ریفرنس میں مجموعی طور پر تیس گواہوں کے بیانات جو ہیں ان پر جرہ مکمل کی جا چکی ہے جبکہ مجموعی طور پر تیس گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے انسٹھ گواہ اس کیس میں ابھی شامل ہے یعنی یہ کیس بڑا لمبا جو ہے وہ چلایا جائے گا ویورز آپ کو دوسری خبر یہ بھی دے دیں کہ ججز کمیٹی اور اس اجلاس کی کہانی اصل میں رہی کیا ہے اور چیف جسٹس آپے سے باہر کیسے ہوئے اور انہوں نے ایک خط لکھ کر کس طرح سے یعنی اس سے پہلے یہ کبھی پریکٹس ہم نے نہیں دیکھی جو اس میٹنگ کے حوالے سے ایک نئی پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیڈر کمیٹی کے اٹھارہ جولائی کو ہونے والے سترمیں جلاس کے منٹس سے ہیں وہ جاری کر دی ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ نظرستانی صرف وہی تیرہ ججز سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس سنا کیس کا تفصیلی فیصلہ بھی نہیں جاری ہوا جسٹس منیب اختر نے رائے دی کہ رولز میں عدالتی چھٹیوں کا اختیار موجود ہے نئے عدالتی سال کا آغاز اب سپتمبر کے دوسرے ہفتے میں ہوگا عدالتی چھٹیوں کا اعلان ہو جائے تو چھٹیا منسوک کرنے کی رولز میں کوئی گنجائش نہیں اس پر چیف جسٹس نے جواب دیا کہ ہمارا کام آئین اور قانون پر عمل کرنا ہے ہم ججز نے آئین قانون کے تحت حلف اٹھا رکھے ہیں رولز کے تحت نہیں آئین اور قانون کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہمیں ذاتی ترجیحات کی بجائے آئین اور قانون کے مطابق عمل پیرا ہونا چاہیے ایک ہفتے میں جسٹس آئیشہ ملک بیرون ملک سے واپس پاکستان آ سکتی ہیں میرے دو ساتھی ججز نے نظرسانی ناسننے کی دو وجوہات بتائی ساتھی ججز نے رائے دی کہ تفصیلی فیصلہ بھی آنا ہے تفصیلی فیصلہ تو ان آٹھ ججز کو ہی تحریر کرنا ہے عدالت کے اقدام سے کسی کے حقوق سلم نہیں کیے جا سکتے اور تفصیلی فیصلے کے انتظار تک نظرسانی سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے سے آئین اور قانون بے مائنی ہو جائے گا پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ کے تحت معاملہ جلدی کا ہو تو نظرسانی پندرہ دنوں میں سماعت کے لیے مقرر ہونی چاہیے سپریم کورٹ نے استدا کی کہ پندرہ دنوں میں نظرسانی سماعت کے لیے مقرر نہ ہو اچھا اب یہ جو پہلا نکتہ ہے نا جو انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ کے تحت معاملہ جلدی کا ہو تو نظرسانی پندرہ دنوں میں سماعت کے لیے مقرر ہونے چاہیے سر آپ کو چودہ توپوں کی سلامی اور پاکستان کی عوام اب آپ کی طرف انصاف کے لیے دیکھ رہی ہے چونکہ آپ نے ایسی بات کر دی اور انہیں یقین ہو گیا ہے کہ عمران خان کی جو درخواستیں آپ فوری طور پر سماعت کے لیے لگا دیں گے باتیں سر اتنی سادہ نہیں ہیں اب آپ سے سوال ہی ہونا چاہیے کہ قاضی صاحب بلے کے نشان کیس کے فیصلے کی نظرسانی جلدی مقرر نہ کرنے کی کیا آئین خاموش تھا یا اس نظرسانی کے مقرر ہونے میں تاخیر سے کوئی نائنصافی ہو رہی تھی یہ بھی بتا دیں کہ کس کے ساتھ نائنصافی ہو رہی تھی کیا الیکشن میں دھاندلی کے کیسے جلدی مقرر نہ کرنے پر آئین خاموش ہے کیا الیکشن میں جو بے زابطگیاں ہوئی کروڑوں لوگوں سے ان کے ووڈ کا حق چھینا گیا اس پر آئین کیا خاموش ہے کیا آرمی ایکٹویٹ ترمیم کے خلاف درخواست جلد مقرر کرنے پر کیا آئین خاموش ہے نائب ترمیم کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ابھی تک سنایا نہیں گیا کیا اس فیصلے کو نہ سنانے کا فیصلہ آئین نے کیا کہ خاموشی اختیار کریں اور چپ رہیں اور لوگوں کو پریشان ہونے دیں اور رگڑا لگائیں یا ادھر آئین خاموش تھا اور آپ نے کیا اسے خاموش کر دیا یہ پاکستان کی عوام آپ سے سوال کرتی ہے چیف جسٹس کے نزدیک صرف آئین حکومت کی طرف داری کے لیے کے لیے ایک طرح سے نام ہے باقی سب جائیں بھاڑبیں اور قاضی صاحب اگر آپ یہ خط لکھ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اصلی منصف یہ تھے اور اصلی منصفوں نے فیصلہ کیا اور دوسری طرح دو لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کی عوام کو اور ایک جماعت کو آئین و قانون کے ذریعے جو ہے وہ ریلیف دینے کی کوششیں کر رہے ہیں یعنی آئین و قانون کو رد کر کے تو یہ ایک تاثر دینے کی قاضی صاحب کی طرف سے ایک نکام کوشش کی گئی ہے میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں اور یہ کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کا دعویٰ ہے جیو آئی کی طرف سے فضل احمان صاحب نے یہ بات کی ہے اور یہ کچھ صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا جیو آئی نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی جس کی سردہائی کاملان متضا کریں گے اور کمیٹی میں فضل الرحمان اور اس کے ساتھ ساتھ اسلم غوری ہیں اور بلانا امجد شامل ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے یہ مذاکرات کے لیے جو کمیٹی ہے اس کے لیے مشاورت اور حکومت تملی جو ہے وہ تحقیق جائے گی دھیگر سیاسی جماعتوں سے اختلاف رائے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تلقیاں تھی ان کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر اسطیفوں پر امادہ ہے اس سوال کا جواب جی میں آپ کو دے دیتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ شفاف الیکشن کے لیے پی ٹی آئی اسمبلیوں سے اسطیفوں پر امادہ ہے نئے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کو تیار ہے اور پی ٹی آئی نئے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کی یقین دھانی کروائی ہے کے پی میں منڈیٹ نہیں خیبر پختون خواہ میں بھی حقیقی منڈیٹ نہیں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی بے بس ہیں اور خیر خواہی میں کہا تھا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی حکومت نہ لیں پیپلز پارٹی نون لیگ کو حکومت کی ذمہ داری راست نہیں آئی ملک مارشل اللہ کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں جو میں آپ کے سامنے ون بے ون پڑھ رہا ہوں لیکن میرے لئے حرانگی کی بات یہ ہے کہ مرانہ صاحب کا یہ ایک بڑا دعویٰ ہے کہ فوج الیکشن سے لا تعلق ہو جائے ملک ٹھیک ہو جائے گا آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ نے جو کہا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کیپی کی حکومت خطب کرنے کیلئے تیار ہے سر یہ ایک ٹرپ ہے تحریک انصاف آلوزارہ غور سے سن لو چونکہ بنوں کے حالات خراب ہیں ادھر سے آپ کی حکومت گئی تو پھر آپ کی حکومت اگلے پانچ سال نہیں آئی گا آپ روز جائیں گے یاد رکھے گا ابھی تو علی امین گنڈا پوٹنا پورا پروٹوکول لے کر اڈیالا جیل جاتے ہیں اور پھر ایک آپ کی بیس بھی خیبر پختونخواہ آپ کی صوبہ جو ہے بن گیا یعنی بیس کیمپ آپ کا یہ ہے اگر آپ اس بھیکاوے میں آگے اور آپ نے حکومت کو قربان کر دیا تو پھر آپ کے پلے کچھ نہیں رہے گا یاد رکھے گا ابھی تو آپ کے پی ہاؤس جو اسلامباد میں معامل صلی اللہ علیہ وسلم جوید کو ٹھرا دیتے ہیں پھر آپ کو انٹر بھی نہیں ہونے دیا جائے گا اور گورنر صاحب ہوں گے وہی حالات ہوں گے جو ہم نے آٹھ فروری سے پہلے دیکھے دو حکومتیں پنجاب میں آپ نے قربان کی کیا ملا آپ کو دو دوسری حکومتیں لاکر بٹھا دی گئی اور جو سسٹم میں نہیں تھا اس نے اس سسٹم کو کنٹرول کیا اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تجویز ہے جس کے اوپر گور کیا جا رہا ہے انتہائی سوسائیڈل مشن ہوگا اگر آپ نے یہ کام کیا تو پاکستان تحریک انصاف کے جو خواب ہیں کہ وہ دوبارہ سے حکومت میں آئیں گے اور الیکشن کروا سکیں گے تو سر یہ آپ پھر پانچ سال کے لیے بھول جائیں چونکہ پانچ سالوں میں آپ کسی طرح بھی یہ حالات کو ریورٹ نہیں کر سکتے عمران خان جیل کے اندر ہیں پہلے تو خانسہ بائٹ تھے نا تو حالات ڈیفرنٹ تھے لیکن اب عمران خان جیل میں ہیں اور پھر وہ لوگ جو کے پی کے اندر بھی احتجاج کریں گے یا باہر نکلیں گے ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور یہ معاملات آپ کے کابو سے باہر ہو جائیں گے تو اس ٹرپ نے آپ نے کسی صورت بھی نہیں آنا ویرز آپ کو یہ بھی خبر دیتے کہ تحریک تحفوظ پاکستان جو آئین تحفوظ پاکستان کے ایک انتہائی آہم اجلاس ہوا ہے جی اور اس اجلاس میں عمران خان سمیت دیگر لوگوں کی گرفتاری کے حوالے سے قرارداتیں منظور کی گئی اور اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اگلے جمعے کو پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا اور تحریک تحفوظ آئین کے اجلاس میں بنو واقع کے حوالے سے بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو جلسے ہیں پورے ملک میں ہر صورت ہم جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور اگر کسی نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو ہم نہیں رکیں گے ہم گرفتاریاں دیں گے ہم جیلوں میں جائیں گے لیکن ہم یہ جلسے جو ہیں وہ ہر صورت کریں گے میں آپ کو نا آخر میں خبر سنم جوید کے حوالے سے بھی دے دوں چونکہ خبریں آج بہت ساری تھی اور میں کل یہ پروگرام نہیں کر سکا کچھ صحت کی وجہ سے اور آج یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ خبریں جو پیچھے رہ گئی ہیں اور ان کے اوپر جو اصد پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو سوچ رہے ہیں اور جو ٹرائپ ہے یہ عوام تک جو ہے وہ ضرور پہنچا ہے جائے سنم جوید کے حوالے سے میں آپ کو خبر پیوٹس یہ دے دوں کہ ان کا نام لیے بغیر مریم نواز نے کل کیا کہا تھا کہ سنم جوید نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا انہیں کوئی چھوٹ نہیں ملے گی اور پھر سنم جوید نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے جلیں کٹی ہیں ہم نے مصیبتیں جھیلی ہیں ہم جوتے پالش کر کے یہاں پر لیڈر نہیں بنے اس کے بعد آج پنجاب حکومت نے اہم فیصلہ یہ کیا جی کہ سنم جوید کے مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا آپ یہ سپریم کورٹ بھی چلے جائیں اور دیکھیں کہ سنم جوید کے خلاف جو آپ نے کیس کیا ہے پہلے مسئلہ یہ کہ وہ جو کیسے جو سنم جوید سے پہلے ہیں مقصود نشستوں کا یہ اب سپٹمبر میں کہیں جا کر لگے گا اور اگر سنم جوید کی درخواست آپ سپریم کورٹ پاکستان لے کر گئے تو وہاں سے بھی آپ کو جوتے پڑیں گے اور اس سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کھل کر سامنے آ جائے گا اچھا میں آپ کو نے ایک بات بڑی اہم ہے بتا دوں کہ سنم جوید کی پیچھے نو مائی کے واقعات میں لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھی اور ان کی ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی ہے جس پر یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ انہوں نے تنصیبات پر حملہ کیا اور وہ عدالتوں سے بری ہو گئی تو پھر یاد رکھیں کہ خان صاحب جو وہاں پر موجود ہی نہیں تھے اور آپ کی تحویل میں تھے آپ ان کے خلاف کس طرح سے مقدمات یا عدالتوں میں ثابت کریں گے گرزی آج کا شو تھا اپنے کمیٹس بھیجیے کا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اجازت دیجئے